سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سے پہلے ہماری رفتگو ہو رہی تھے کہ ہمارے ہم جو جہاد کا تصور ہے وہ جہاد کا تصور یہ نہیں ہے کہ انسان جنگ کی طرف چلا جائے البتہ وہ جنگ شیطان کے خلاف ضرور ہوا کرتی ہے تب انسان قلم کے ذریعے اہل دنیا میں ریجن پیدا کرتا ہے بسیرت پیدا کرتا ہے اسلام مذہب اور مکتب ہے بسیرت کا آدائی کا علم کا اور معرفت کا جس میں احکام ہیں جس میں شریعت ہے جس میں اخلاقیات ہیں جس میں اصول اقائد ہیں جس میں چتنے بھی اصول اور فروق کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں پورا ایک نظام زندگی ہے وہ مذہب ہے اسلام کلاشن کوف کا نہیں ہے مگت مذہب تو اٹھا لیں مندگیوں اٹھا لیں گنیں اٹھا لیں بم اٹھا لیں اور انسان جنرسوں کی قرم بات نہیں اسی وجہ سے قلم کی طاقت کو بتا دیا ہے قلم کی طاقت یہ ہے کہ جو ضربتی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے فہم و فراست دیا ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی میں منطق اور استقلال سے نوازہ ہے دعائیں قوم کی تربیت کے لئے قلم کے ذریعے یہ وہ مذہب ہے مجھے قسم ہے اس قلم کی اللہ سبحانہ وتعالی میں اس کے ساتھ ستریں لکھی جاتی ہیں ستریں لکھی جاتی ہیں اللہ نے قسم دیا قسم اٹھا لیا قلم کی طاقت کو دنیا نہیں سمجھتی ہے اس قلم میں کیا طاقت ہے اور اس قلم کی طاقت سے آج اسلام زندہ ہے اور اس افکار کی طاقت سے آج اسلام زندہ اور تابندہ ہے اس مجھے اسے کیٹیگرائز کیا ہے اسلام نے جہاد کو مت سمجھو اور دشمن کی سازش میں بھی مت آؤ دشمن یہ چاہتا ہے تمہارا رستہ روکے دشمن یہ چاہتا ہے اسلام کی ترقی کو روکے دشمن یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کنفیوز کرے کنفیوزن میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تمہیں شکوک شبات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے واحد آپ کو علم ملے گا جو آئین میں احل بیت علیہ السلام کسی ویسے راوی انجا پوچھا فرمایا کہ لو شرقن و غربہ تم دنیا کے جس کورے میں بھی چلے جاؤ خواہ مشرق چلے جاؤ خواہ مغرب چلے جاؤ اگر تمہیں صحیح علم چاہیے تو صحیح علم آپ کو درِ آلِ محمد صلی اللہ جب دنیا پاس آپ کو جانے کی ضرور نہیں ہے ہمارے پاس خالص اور پاک صاف جب مسئلہ موجود ہے سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ خالص رہنماء موجود ہیں خالص مقتداء موجود ہیں دنیا پاس موجود ہے ضرور تو نہیں ہے دیواروں کے ساتھ سرکر ٹکرانے کی ہمارے پاس درِ علم موجود ہے کیا ہے کہ کیٹاگرائز کیا ہے کیٹاگرائز کیا ہے کہ جہادن بالقلم ایک جہاد کیا ہے جس کا تعلق قلم کے ساتھ ہے قلم کے ساتھ قلم کی طاقت ہو سمجھے قلم کی بہت بڑی طاقت ہے قلم کی طاقت یہ جو بم گراتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورے یہ جو یمن کی صورتحال ہے اسی طرح بہرین اسی طرح اپنام اسی طرح فلسطین اسی طرح کشمیر یہ مختلف جہاں پہ انہیں قلم کی طاقت پاندازہ نہیں ہے قلم کی طاقت سے آج ہی آپ دیکھیں یہ مکتب اس کی جو پروش ہے یہ پروشت ہے قلم ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مکتب کو اس مکتب احمد بیت کو ترقی دی اور ہم جعفری مذہب جو مکتب ہے کہنے کی اسی صورت میں حق دار ہیں کہ ہم نے قلم کی طاقت اور لہذا آپ سے بڑھ کر کوئی علمی اور فکری لحاظ نہیں جانے چاہیے اس وجہ سے کہ ہمارے تعلق امیر المومنین سے ہے امام حسن مستویٰ سے ہے امام سبحین سے ہے اس لیے سلام نہ رہکو علیکم سلام hello i'm just ringing hello this is this is a live number this is live number yeah i want to go live okay so go ahead علیکم سلام علیکم سلام what is your question i'm not reader so i want you to sound me in english okay i don't want to give my name anything but my husband got in trouble for something that he's not born okay and i just want you to give me something that i can read all right i'll let you know okay inshallah thank you thank you thank you good luck i think if you read thousand times thousand times alwadood alwadood thousand times i think it's a alhamdulillah will be better your situation and it is very good for the love and affection with the husband and wife so read thousand times thousand times alwadood alwado inshallah so read iَعَرَزْ कर रहा है कि देखो हमारा जो सिलसला है सिलसला जुड़ा हुआ 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 है विजन के साथ है light और sight के साथ है हमारे सिलसला एक جو بتایا گیا کہ جہاد کیا ہے جہاد کا تعلق کس کے ساتھ ہے جہاد کا تعلق ہے لکھنے کے ساتھ کالم کے ساتھ دوسرا کیا ہے بعض میں یہ سراحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو لکھنے میں وہ تیز ہوں لکھنے کی ان میں وہ پاور زیادہ ہو اللہ نے انہیں زبان دی ہوتی ہے اس میں کمانڈ جو ان کی زبان کی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو انہیں کیا چاہیے جہاد اندر لسان اللہ نے تجھے لکھنے کی طاقت دی ہے تو لکھ کے خدمت کرو گے تو یہ جہاد بن جائے گا اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اس زبان کی طاقت کو استعمال کرو گے تو اللہ کیا کرے گا اس کو جہاد شمال کرے گا سلام علیکم علیکم السلام زیارت کے لئے تو زیارت کے لئے تو ابھی ادایت کا میں نہیں سمجھ دوں کہ کوئی کاروان جا رہا ہے لیکن آپ آخر میں جہاں پہ یہیں پہ ون فائیو اس کو ون زیرو کر دیں گا تو یہ ایڈ من ڈیپارٹ میں چلے جائے گا پھر انشاءاللہ وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نہیں نہیں آخر میں ون زیرو لگا ون فائیو کے وجہ آخر میں ون زیرو لگا کر دیں یہی ٹیلی فون نمبر ہے اور اس کے آخر میں جو آپ نے ون فائیو لگایا ہے اس کو ون زیرو بنا دیں گے تو یہ ایڈ من ڈیپارٹمنٹ میں چلے جائے گا سلام علیکم علیکم سلام الحمدللہ شکر جی جی دوسری آپ آگے ہو آنے رہے ہیں بلکل جی جی بلکل بلکل آپ آن لائن آنے رہے ہیں اس وقت بلکل اچھا چلیں وہ پھر پروگرام کے بعد انکسا ٹھیک بزاکت تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے طاقت کون سی طاقت دی ہے زبان کی طاقت دی ہے زبان کے ذریعے آپ کا آئیس میں باز ہوتے ہیں کہ جو زبان جن کی خوب طریقے کے ساتھ نہیں چلتی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ ساری طاقتیں دیا کرتا ہے لکھنے کی بھی طاقت ہے بولنے کی بھی طاقت ہے یہ ساری اللہ نے اسے طاقتیں دی ہوتی ہے مسئل کی طاقت ہے بہت لیکن ساری جو طاقتیں جس طاقت کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاد کلم کی طاقت کے ذریعے ہو زبان کی طاقت کے ذریعے ہو عزا و جبارک کی طاقت کے ذریعے ہو ان میں سے ایک جو جہاد ہے وہ جہاد بل قطع ہے جہاد بل قطع ہے یعنی انہی کٹیگرائز جو کٹیگریز ہیں انہی میں سے ایک جہاد بل قطع ہے اس کے لئے خاص شرائط ہیں اس کے لئے خاص کنڈیشنز ہیں اسی طرح نہیں کر سکتے کہ انسان تلوار اٹھائے اور گن اٹھائے اس طرح چکتے ہیں نہیں اس کے لئے کافی شرط شروع لیکن کیا ہے اسلام کے لئے ہر وہ طاقت جو اللہ سبحانہ وتعالی کے جس طرح آپ مثلا فصلیں آپ کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس اچھی خاصی ذرات ہے اور آپ کی کھیتی باڑی ہو رہی ہے اس میں سے جو فاضل اور فاسد جڑی بوٹی ہیں اس کو کھاڑ کے پھینکا جاتا ہے ورنہ فصل پر باد ہو جاتی ہے اسی طرح معاشرے کی جو فاسد ہیں جو چاہتے ہیں ٹربل کریں جو ویکارٹیز بیادہ کریں کشت و خون کریں قتل و غارت کریں یا مثلا لڑائی جھگڑا کریں ان کے لئے کیا کیا جائے گا پھر اگر کوئی قتل کرنے کے لئے آتا ہے اسے سے چھو کر کہاں جی ٹھیک ہے ادھر کی لگاؤ تو دوسرا من قتل سے سرح حاضر ہے ایسا نہیں جب کوئی جڑھائی کرتا ہے اور جب کوئی قتل و غارت کرتا ہے تو اسلام نے آپشن دیا ہے یہ آپشن ہے دیمانڈ نہیں ہے جہاد کی دیمانڈ ہے جہاد بالقتال کا آپشن ہے آپشن ہے اس طرح اس طرح کیا ہے آپ کو اجازت ہے اس صورت میں کہ جب وہ چڑھائی کرتے ہیں اور کسی کے عزت آپ غو پر حملہ کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں قتل و غارت کا بازار کرم کرتے ہیں آپ اسلام نے اجازت دی ہے اوزنہ للذین اوزنہ وہاں پہ اوزنہ کے لفظ ازن دیا ہے اجازت دیا ہے پرمیشن دی جب آپ کو اوپر کوئی چڑھائی کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے اسلامی جیتنے بھی جنگیں ہیں وہ ساری ساری ڈیفینسیو ہیں ڈیفینسیو ہیں ڈیفینس کے طور پر ہیں دفاعی انداز کے ساتھ ہیں اسلام چکہ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے اسلام کی اس خوبصورتی میں اگر آپ کسی میں سے آگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹویں افتیبان میں ارشاد فرمائے اللہ لوگوں میں سے باز کا باز کے ذریعے اگر دفاع نہ کرتا تو کیا ہو جاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ چند ایک بدماش ہو جائیں اور پورے گاؤں کر یہ جہنم وہ کافی ہوتے ہیں اب اس کو جہنم وہ کیا ہے جو مرضی ہے وہ کرتے رہے ہیں یعنی اسلام اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ جو مرضی ہے جو اس کو مرضی ہے چاہیں قتل کریں غارت کریں تباہ کریں حلال کریں اس کے لئے اسلام نے نظام وضع کیا ہے اسلام اجتماعی مذہب کیا ہے سوشل جسٹس کو برقرار اور باقی رکھنے کے لئے فورس کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اتنا ہی ہے چونکہ تاکہ جو گندی مسئلیاں ہیں گندے اندے ہیں فاسد مواد ہے یہ جو آمن اور آشتی کو برباد کرنے والے لوگ ہیں اس کا حلاق اما اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انفورسمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور اس میں اسلام نے دفاعی صورتحال کو اس دوران آپشن کڑا رہی ہے کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں دفاع اس صورت میں تو یہ ہے باقی رہ گئی بات کہ آپ آ جائیں اسلام کے اس دفاعی سستن نبی اگر آپ آ جائیں گے تو دفاعی پیکار نبی کسی آپ اس دفاعی جتنی بھی دیفنسف واس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اسلام نے کسی بھی نون مسلم کو اسلام کے متعلق مجبور نہیں کیا کوئی جنگ آپ دیکھیں کسی جنگ میں بھی آپ دیکھیں کسی جنگ میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلام جزا چاہنا حتی کہ دفینسف وار ہوئی ہے اس دفاعی جنگ میں بھی اسلام نے کسی نون مسلم کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ آ جائے اور اسلام نہیں بلکہ انہیں اپنے مکتب پر چلنے کی وہ آ رہے ہیں اسے حق کے حیات دیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن کیا ہے اسے حق کے انسانیت دیا ہے حق کے حیات دیا ہے خود اگر گورنمنٹ اگر اسلامی ہے اس میں بھی وہ نون مسلم کہ خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ عیسائی ہے خواہ اس کا تعلق جوڈائزم کے ساتھ ہے کرسینیٹی کے ساتھ ہے ہندو رہیں سکھ رہیں جس مکتب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اسلام نے اسے کہا ہے کہ اس کی اسے حق کے حجات آسل ہے اس کی جان اس کی مال اس کی عزت اس کی آفرو اس کی حفاظت کرنا اسلامی گورنمنٹ کا فریضہ ہے تم سے کوئی جنگ تو نہیں کر رہا ہے تمہاری مملکت میں وہ جندگی جارہا ہے یہ جو کافر کافر ذمہ ہوتا ہے ہمارے آنچ شریف میں اس میں نفس ہی وہ ہمارے ذمہ میں ہیں ہماری ریسپانسیبیلٹی میں ہیں وہ کافر اربی نہیں ہیں کہ وہ جنگ کی اوپر تو لے رہنے نہیں جو آکے جنہوں نے شلٹر لیا ہے آرام اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور عزت و راب روح کی حفاظت کرنا اس گورنمنٹ کی ذمہ داری اس کی جان اس کی مال اس کی عزت و راب روح سب لے آفر آپ چلے جائیں تو عمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گورنمنٹ میں دیکھیں یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے باقی مطاطق جو نون مسلمن دو رہتے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی گورنمنٹ پر ہم چلے جائیں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی حتہ کہ جو پینشن کا آغاز کیا اسلام میں اگر آپ پینشن کا جو آغاز آپ دیکھیں گے وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیا اور وہ بھی نون مسلم سے کیا وہ کرسن تھا کرسن تھا مانگ رہا تھا تو امام کے ساتھ آگی تو امام نے کیوں ہو رہا ہے کیوں کیوں یہ بڑا شخص ہے اول ڈیج ہے اس کی کیوں مانگ رہا ہے یہ کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہیں اس کے بچے نہیں ہیں اس کے سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں ہیں تو فرمائے کہ اس کا سارا بہت المال سے اس کے انتظام کر دیا جائے یہ کاش ہم بتاتے یہ واقعات جو اپنے معصومین کے ہیں نون مسلم کو نون مسلم کنٹریز میں لنے والے بلاد مشرقین میں لنے والے یہ اپنے مولا اور آقا اور رہنماء اور مقتدہ کی اگر واقعات بتا جائیں لوگ آ جائیں لوگ دین کی طرف آ جائیں تو میں یہ مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے کہا اس کے اولاد نہیں ہیں اس کے فیملی نہیں ہیں اس کی سپورٹ نہیں ہے اسے ہوئی سے مانگ رہا ہے تو میں اس کے بیت المال سے پبلک فنڈ سے پبلک فنڈ سے اس کی جنا ہر مہینے کا شاریہ اس کی منتری لگا دی جائے کسی نے کہا انہی صحابیوں میں سے کسی نے کہا یا امیر الوہبینین یہ مسلمان نہیں ہے یہ مسلمان نہیں امام نے دیکھا ان کی طرف فرمایا کہ مسلمان نہیں یہ انسان ہے انسان کے حقوق کو آقا اور مولا نے کموٹ کیا کیونکہ امام فقط مسلمانوں کے توڑا ہوتا ہے امام ساری انسانیت امام ہوا کرتا ہے ساری جتنی میں انسانیت ہے اس کی رئیت ہوا کرتی ہے حوام ہوا کرتی ہے یہ پہلی پینشن جو شروع ہوئی ہے امیر الوہبینین نے شروع کیا اور وہ بھی نان مسلم سے شروع کیا اسلام کی حقانیت اسلام کی جو احتلال ہے اس کو چھپانے کے لیے بعض نے شروع کیا ہوا ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں سلحہ دیبیہ کو اگر آپ لے جائیں سلحہ دیبیہ میں بھی انشاءاللہ اس کا مفصل ہم تذکرہ بعد میں کریں گے حتی کہ اس سلحہ میں ایک نکتہ یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ میں مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ وہاں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ رہا ہے تو فرمایا ہے کہ مدینہ میں اس کو پھر مکہ بھی دیے جائے موائد آجا انہوں نے کہا موائد انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک موائد ہے دوبارہ اس کو مکہ بھی دیے جائے اور آہ حضرت اپنے معاہدہ پر پابند رہے پابند رہے ہمیشہ کسی کو یہ نہیں انفوسمنٹ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں خود فتح مکہ جب ہوتی ہے فتح مکہ جب ہوئی ہے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ سارے کے سارے ہوئی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آزار پہنچائے جنہوں نے آزیت پہنچائے جنہوں نے مجھے شکنجے دیئے جنہوں نے مجھے پتھر مارے جنہوں نے مجھ پہ الزام تراشیاں کی جنہوں نے مجھے ساہر کہا دیوانہ کہا شاعر کہا چاہر نہیں کسی چیز کو بلکہ جو علم اٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آج کے دن گردنیں اڑیں گی گوشت اڑیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا فرامنا فرمائے کہ ہاتھ سے لے لو علی ابن عبی تعالی کو فرمائے علم دار نبی امیر المؤمنین علی ابن عبی تعالی فرمائے کہ انساء علم لے کر یہ اعلان کرو اليوم یوم المرحمہ آج کا دن رحمت کا دن ہے برکت کا دن ہے سلام علیکم علیکم سلام جی جی بولی ہے فرمائے میں بول لوں آپ بولی ہیں اونچہ بولی ہے جی جی کیا سوال کرنا ہے کال کٹ گئی ہے دور سے پاکستان سے کوئی بات نہیں ہے دو بارے ٹرائی کرنے ہم پھر چند بھی ہمیں ٹھیک زیادہ ٹائم ہم پھر پس نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رات ہے کہ فرما ہے کہ نہیں آج گردنیں نہیں اڑیں گی یوم یوم المرحمہ آج کا دین رحمت کا دین ہے آج کا دین رحمت کا دین ہے ہمیں باز بہت ڈر گئے تھے دن میں خود یہ ابو سفیان وغیرہ اور یہ ساری بہت 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 ڈر گئے تھے کہ پھر نہیں آج ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے ہمیں سلام سب بہت انتو مطلق لا تسلیم جاؤ میں سب کو سب آج آزاد کر رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے ساری چیزیں بھول گئی ہیں جاؤ احمد 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 ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے لا تسلیم بڑھ جاؤ آج کے سال احمد آزاد اور یہی جملہ تھا انتو مطلق جب شاہزادی ہیں گئی نا گربار میں تو ربی نے فرمایا کہ یبنا تلقا سلام سلام نا ریکم سلام نا ریکم آپ جلدی پوچھیں سوال پوچھیں مجھے زیادی سلام جو 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 اسی جو ہے تھا عجب شان عجب منزل آ گئی ہے یعنی وہی جو نسل سفیانی ہے آ گئی ہے اور انہوں نے آل پہمبر کو پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہو بیٹھی ہیں انہیں گرفتار کیا پہمبر نے سب کو آزاد کیا انتو مطلقا جاؤ آئی سارے کے سارے آزاد سارے کے سارے آزاد لیکن کیا کیا ادھر سے جو نبوز تھا جو انہیں انہات تھا جو انہیں دشمنی تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہے لے گئے دربار تو بیوی نے خطاب کیا اس خطاب کے درمے خطبہ ہے پورا جس میں سے رمایا ہے اس کو اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے اصلیت یاد دلانے کے لیے ہم وہ خاندان ہیں ہم وہ باعظمت خانوادہ ہیں جس نے سب کو آزاد کیا ہے یب نطلقا اے ہمارے آزاد کردہ اور جو افراد تھے ان کے بیٹے ہیں تو آج دیج میں اتنی جرعت آگئی ہے جگر خارہ کا بیٹا ہوتے ہوئے ہیں تجھ میں اتنی جرعت آگئی کہ رسول خدا کی بیٹی ہیں دے بھکنا اور شادروں اور تمہاری کنیزیں پردوں میں بیٹھیں یہی وہ منزل ہے جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ حمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شان ہے عظمت ہے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے کسی کا کسی کے ساتھ بھی جبر نہیں کیا ہے ظلم نہیں کیا ہے ہمیشہ صد و آشتی ہمیشہ پیار محبت جو اسلام ہے اس میں سکھائی ہے اور اس کے بعد حتی ہے کہ ایک واقعہ میں جو کہ ٹائنگ میرا ختم ہو رہا ہے عرض کروں کہ حتی ہے کہ اسی واقعہ کے بعد جب فتح مکوتی ہے تو اس میں ایک شخص ہے صفوان بن عمیہ وہ بھاگ کر جدہ چلا گی جب جدہ گئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے ایک قاسد بھیجا کہ مجھے آپ امان دے دیں مجھے امان دے دیں فحمد علیہ السلام نے اپنا امامہ بھیجا فرمایا کہ یہ مرا امامہ تم دکھا دینا مکہ میں داخل ہو جانا فحمد علیہ السلام امامہ دکھا کہ وہ آگے ہے مکہ میں حضور کے پاس آتا ہے کہتا ہے مجھے دو مہینے کی مورد دیتے ہیں میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں فحمد علیہ السلام میں چار مہینے کی تمہیں مختلف ہوں یہی شخص پیغمبر کے ساتھ سفر کرتا تھا چار مہینے کے بعد غنین میں یہ تھا طائف میں یہ تھا یہ شخص موجود تھا یہ نہیں کہا آگے نہیں کوئی جب تمہیں چار مہینے دو مہینے کی تم نے کہا ہم چار مہینے کی تمہارا دیتے ہیں جاؤ اب ہی تحقیق کرو تحقیق کرو اسلام نے فورشمنٹ کا مذہب نہیں ہے اسلام نے کوئی کسی پر زبردست کی چار مہینے کی بات تحقیق کے بعد آتا ہے کہ میں اسلام قبول پر کرو اور یہ لوگ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ویژن کے ذریعے انویسٹیگیشن کے ذریعے تحقیق کے ذریعے جب وہ آئے انہی میں سے آپ دیکھیں کہ حضرت برعال ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جن پر اتنے شکنجے کیے جاتے تھے گرم ریتی کے اوپر لیٹا کر اوپر سینے پر بڑا پتہ رکھتے ہیں اور ادھر سے وہ چل جراتی دھوٹ میں لیکن جب وہ کہا جاتا تھا کہو محمد کے رب سے اللہ سے انکار کرو تو یہی جواب آتا تھا احد احد بس وہ ایک ہے وہی ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہی ایک ہے احد احد کی سزائیں ایسی نہیں آتی ہیں استقامت پائے مردی پائے داری جرات حوصلہ اسلام نے دیا ہے ان کی اس منطق ان کی اس تحقیق اور اس پیار اور محبت بھی لو عشق اور علاقہ تھا اسلام کے ساتھ اس کے ساتھ کیا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام دلوار سے پھیلا ہے یہ ساری فداکاری ہیں یہ سارا عیسار یہ سارا جذبہ یہ ساری محبتیں اور پھر تمہیں کہتے ہو یہ کوئی باک نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہو کہ اسلام دلوار سے پھیلا ہے اسلام اخلاق محمد و آل محمد سے پھیلا ہے آج جتنی بھی آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی آپ ویجن دیکھ رہے ہیں پروگریشن دیکھ رہے ہیں تشرف دیکھ رہے ہیں ترقی دیکھ رہے ہیں دیکھئے یا علی مدد کہنا ایک مفصل اس میں ڈسکیشن ہے اور ہم نے جو اپنی تفسیر ہے تفسیر علم اور جان اس میں مفصل جو یا علی مدد کی جواز پہ ایک ٹاپک ہے پورا اس پہ ہم نے تھاروری ڈسکیشن کی ہے جہاں تک تعلق ہے یا علی مدد کہنا یہ نہ کوئی بدت ہے نہ کوئی شرک ہے بلکہ کیا ہے کہ یا علی مدد کہنا اللہ کے ولی کو پکارنا یہ سنت سنت الہیہ ہے سنت تغمبر اسلام ہے حتیٰ کہ پہلی دعوت پر جب جمع کیا تمام اپنے اشیرہ کو اپنے خاندان کو جسے دعوت ذوال اشیرہ کہتے ہیں اس میں یہی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تیغام دیکھا رہا ہوں کون ہے کہ جو اس عمر عظیم میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا جانشین ہوگا تو مدد کرنا مدد اور اللہ کے قاضی خاطر یہ سنت سنت تغمبر اسلام ہے سنت الہیہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں ان تنصر اللہ یا انصر کون اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم جیسے اللہ کی کیا مدد کریں گے تم میری مدد کرو نہ تمہاری میری مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ تمہارے قدموں کو جمعہ رکھے گا تعاونو علی البرر و تکوہ ولا تعاونو علی الاسن اللہ مدد کرو یہ دوسرے کے جو نیکی کے کام ہیں اللہ کے جو یہ اولیاء ہیں ان کی مدد ہمیں پہنچا دیتی ہے وسال پروردگار کا چونکہ علی بن عبی طالب باب خدا ہیں علی بن عبی طالب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں علی بن عبی طالب اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کا ذریعہ ہیں ان کے جلال کا ذریعہ ہیں اس وجہ سے ان سے مدد مانگنا نہ کوئی شرک ہے اور نہ کوئی بدد ہے اسی وجہ سے ایک مدد ہم مانگتے ہیں ایک مدد معصومین بھی ہم سے مانگا کرتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد مانگی ہے اسی طرح اسی طرح معصومین نے بھی مدد مانگی ہے نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہ معصومین کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں اللہ نے جو فرمایا کہ انت انصر اللہ یا انصرکو اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا یا پیغمبر اسلام نے کہا کہ کون ہے جو اس عمر عظیم میری مدد کرنے والا ہے یا سید شہدان کربلا میں کہا کہ حل میں ناصرین انصرنا کوئی ہے جو میری مدد کرے یا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں عمل کر رہا ہوں اس طرح تم نہیں کر سکتے لیکن لیکن کم از کم سیدھا رستہ چال کے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اور صداد اور سٹرائب اور سٹرگل کر کے جہاد کر کے میری تم مدد کرو تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ معصومین ہماری مدد کی ہم ہمیشہ ان کی مدد کے محتاج ہیں تاکہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لجائیں ہمیں دین کی طرف لے جائیں ہمیں قرآن کی طرف لے جائیں ہمیں اللہ تک پہنچائیں وسال پروردگار کا ذریعہ ہیں اور جو علی ابن عبی طالب کی مدد سے دور ہے حقیقت میں وہ اللہ سے دور ہے فیمر اسلام سے دور ہے چونکہ یہ باب خدا ہیں اور باب رسول خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور علی ابن عبی طالب کی پہچان اور علی شناسی ہمیں رسول شناسی کی منزل پر لے جاتی ہے اور ہمیں خدا شناسی کی منزل پر لے جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اتنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افوگر گزر فرمائے پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام بسیر فرمائے پروردگار یہ عزاداری سوکواری اور یہ مجلس یہ ماتم یہ عزا خانے جتنے بچے ہیں سجے ہیں پروردگار ان سب کی جتنی جزا ہے پروردگار ہماری آخرت کی جزا قرار دے سید اور کونین کو ہم سب کے راضی و پشنود فرمائے پروردگار جتنے مومین مومنات مریض اور بیمارے کرولاق سے ہم سب کی مرہومین کی مغفرت فرمائے جوار معصومین جہاں جہاں پہ بھی عزاداران سید و شہداء ہیں پروردگار تن کی حفاظت فرمائے سپاہ یزید بنیشت و نعبود فرمائے تکفیریوں کے شرکوں کی اپنی طرف لوٹا وارث زمان اور امام زمان کوچوی عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل لغلیق الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وارباہ شکریہ شکریہ